موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائے نیو ویلوگ آپ کو میرے نئے ویلوگ کے چینل پر خوش آمدید ابھی آپ کو ہم ایک سٹوڑی سنانے جائیں گے اور آج سے ہم نے یہ اپنا سلسلہ چالو کیا ہے کہ ہم آپ کو ہفتے میں ایک بار یا دو ہفتے تین ہفتے میں چین چار سٹوڑی آپ کو ہم سنائیں گے اور آپ کو انفرمیشن دیں گے کہ کس حوالے سے کیا نئی نئی انفرمیشن دیں گے تو آج بھی ہمارا سٹوڑی ٹائم ہے تو آج ہماری سٹوڑی میں ہوگا کہ پاکستان کا جھنڈا جس طرح ہے آپ نے ترکی کا جھنڈا دیکھا ہے آپ نے سعودی عرب کا جھنڈا دیکھا ہے تو آج آپ کو ہم سری لنکا کے جھنڈے کے بارے میں بتائیں گے کہ سری لنکا کے جھنڈے میں جو شیر نے تلوار پکڑی ہوئی ہے تو وہ کیوں پکڑی ہوئی ہے تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کو شادی کے لیے اپنا سویمبر جو بولتے ہیں کہ لڑکی چننی تھی اب بادشاہ کو لڑکی چننی تھی تو کیسے چنتے ہیں تو بادشاہ نے کہا میں کسی گریب لڑکی سے شادی کروں گا تو پہلے گریب لڑکیوں کو بلائے اپنے دربار میں تو کچھ دس لڑکیوں کو جمعہ کیا کہ ہاں یہ آپ کی ریایہ کی گریب لڑکیاں ہیں آپ اسے شادی کر سکتے ہیں اب کہا کہ دس لڑکیوں میں ایک لڑکی کا دل ایک لڑکی کو کہاں کہیں اور نو لڑکیوں کا دل ٹوٹے گا تو سب کو ایک ٹاکس دے دیا گیا کہ بھائی کچھ بیچ دے دیے گئے کچھ بیچ میں سے سب لڑکیوں کو تھوڑے تھوڑے بیچ دیے گئے اور بولا جاؤ اور اس سے گلاب کا پھول ہوگا اور جس کا گلاب کا پھول سب سے اچھا ہوگا میں اسی سے شادی کروں گا تو اسی طرح ٹائم گزرا ایک ڈیٹھ سال کا پیریڈ گزرا ایک ڈیٹھ سال بعد ساڑھی لڑکیاں اس دربار میں واپس آئیں اور بادشاہ سلامت کے بعد کوئی دکھا رہی ہے بھائی یہ لو میرا یہ پھول ہے کسی نے کوئی پھول دکھایا کسی نے کھلتا وہ گلاب دکھایا کسی نے نیو نیو اگا وہ گلاب دکھایا سب نے دکھایا نو لڑکیاں گلاب لے کے کھڑی ہیں ایک لڑکی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بلکہ جو بیچ دیے تھے وہی بیچ ہیں تو اس سے بادشاہ نے پوچھا کیا تم نے محنت نہیں کی گلاب اگانے میں تو بڑا بادشاہ سلامت جو بیچ آپ نے دیے نا وہ گلاب کے نہیں ہیں بلکہ یہ تو عام کی گھٹلیاں ہیں جس کو آپ نے بیچ کے توڑ پر دیا ہے تو اس سے گلاب توگ نہیں سکتا تو بادشاہ کو یہ ایمانداری پسند آئی کہ ان نو لڑکیوں نے کیا کہا تھا کہ اپنے جھوٹ مکار کو دکھایا گیا الگ الگ گلاب لے کے آئیں سب کچھ لے کے آئیں کہ ہم نے ہوگا ہے ہم نے محنت کی ہے انہوں نے جھوٹ کا مگر وہ لڑکی نے سچ کا تو بادشاہ سلامت نے اس سے ہی شادی کی تو مورال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں تو سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہو اور سری لنکا کے جھنڈے میں جو تلوار پکڑی ہوئے شیئر نے کبھی شیئر نے تم سے پوچھا ہے کہ تم نے موبائل کیوں پکڑا ہے سب پنچھاتے تم لوگوں کو پڑی ہیں جاؤ اپنا کام کرو فارے گوام اب اچھی سٹوڑی سنا دیئے نا تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا اور بیل آئیکون پہ بھی کلک کرنا تاکہ ہماری مدید سٹوڑی آپ کو ملتی رہے تو اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ